تو ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ لوگ سمجھے گی ہوں گے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک ایسا سورٹ کٹ جس نے مجھے کافی ہیلپ کیا ایکزام کلیر کرنے میں ایس ایس ای سی جیل کا جاتا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے سی بی ای انسپیکٹر کے بعد اب جی ایس ای انسپیکٹر جوئن کر لیا ہے ایس ای سی جیل کا ایکزام دوارت دیکھ کر یہ میں نے دوزار بائیس میں ایکزام دیا تھا تو بات ہے پچھلے سال کی جب میری سیلیکشن ہو گی تھی ایس ای سی سی جیل دوزار بائیس میں تو میں نے ایک اونلائن گروپ جوئنگ کیا تھا سیلیکٹی ڈی ایس ای انسپیکٹرز کا ایک دن اس پر ایک میسج آتا ہے کہ میں نے ایس ای سی سی جیل کا اقزام کلیر نہیں کیا ہے میں ایس گروپ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا تھا آپ لوگوں سے ایک پوشتن پوچھوں کیا ایس ای سی سی جیل ایکزام کلیر کرنے کے لیے میڈیٹیشن کرنا ضروری ہے تو اس پر کچھ سے ایس پیٹرز نے جواب بھی دیا کہ نہیں اس کے لیے آپ کو میڈیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں کیا صحیح میں ایس ای سی جیل ایکزام یا کوئی بھی ایکزام کلیر کرنے کے لیے میڈیٹیشن کرنا ضروری نہیں ہے آنسر میرے صاحب سے ہاں ضروری نہیں ہے پر اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو میرے صاحب سے فائدہ ہوگا کسی بھی کام میں ہے، کسی طرف ایکزام کلیئر کرنے کی بات نہیں ہے تو یہ وہ سورٹ کٹ ہے جو آپ میں سے کنی لوگوں کو لگے گا بھی نہیں سورٹ کٹ ہے پر ایک کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتاؤں جو آپ لوگوں کے کام کی چیز ہیں بجائے وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں کیسے آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے ایک سورٹ کٹ کی طرح جی آپ اس ایکزام کی تیاری کریں تفیارت آپ اس کے پیٹرن کو سمجھیں گے پھر آپ جانیں گے کہ کونسی کتابوں سے میں پڑھوں کونسی تیچر سے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے یا مجھے سیلف سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں آپ جان جائیں گے پھر اپنے حساب سے آپ اس کو ڈالیں گے کہ میں کوئی اتنا سیڈل بنانا ہے مجھے اتنا پڑھنا ہے ڈیل اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد وہ جو آپ کی کتابیں ہیں وہ جو آپ نے سیڈل بنایا ہے وہ سارا کا سارا آپ کو ڈالنا کہاں ہے اس کا فائرہ، اس کی نولیج، اس کی سیکھ وہ آپ کو اپنے زماغ میں ڈالنا ہے وہ جو ہے بھی چچل ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے آپ کا فوکس ہی نہیں ہے آپ لوگ اپنے شریر کو تیار نہیں کر رہے اپنے مائنڈ کو تیار نہیں کر رہے سو کیا لاتے پورے دن میں سو تو سوٹی سنکھیا ہے تو آپ اس چیز کو گرہنٹ کیسے کریں گے آپ کو اپنا مائنڈ جو ہے وہ سٹرونگ کرنا پڑے گا آپ کو اپنے بڑی سٹرونگ کرنی پڑے گی آپ سوچتے ہیں کہ ایک گھنٹہ ہنکان لیں وہ ہی آپ کے لئے مسکر ہو رہے کیونکہ مائنڈ جو ہے ایک گھنٹہ آپ کا وہ بھی فوکس میں نہیں ہے کوئی بندہ جو ہے آگے گھنٹے میں آپ سے زیادہ اچھی کیاری کر لے گا اسی طرح جب آپ اگزام دے رہے ہیں وہاں آپ کو ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ ہنگلہ ہوتا ہے اس میں آپ کا مائنڈ جس کا جتنا زیادہ فوکس ہے جو سارے فیلنگز پہ اتنا زیادہ کنٹرول کر سکتا ہے نروسنیس پہ کنٹرول کر سکتا ہے یہ چیزوں کو بھی سمجھئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کتابیں آپ کی پریکٹس یہ ساری چیزیں ہیں آپ کا مائنڈ اور آپ کی بوڑی یہی true sense میں آپ کا اپنا ہے اسی کو آپ جو ہے سکسس دلانا چاہتے ہو اور اسی پہ آپ کام نہیں کر رہے ہو تو آپ جو ہے سکسس ہے تب بھی پالیں لیکن سائے اُٹھنی جلدی نہ پائیں کبھی آپ کو معاپروشوں کے بارے میں جانیے سمجھئے پڑھئے آپ کو لگے ان کی سوک جو ہے ایک جیسی ہی تھی وہ ایک طرح سے ہی سوستے تھے سوستے تھے سوستے ہیں سوستے رہیں گے جتنے آئیں گے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھئے جب آکری بول پر چھککا مارنا ہے تو وہاں پہ سکیل تو چاہیے لیکن اتنے لوگوں کے بیچ میں شہر سرابے کے بیچ میں جو پلیئر کو چھککا مارنا ہے اس کو اپنے اموشنس پہ بھی کنٹرول چاہیے اس کے مائنڈ پہ کنٹرول چاہیے اپنے پاس اترا پریسر ہوتا ہے آدھے سے زیارہ بندے تو اسی میں ٹوٹ جاتے ہیں بلے انہوں نے جارہ تیاری کر رکھی ہو تو آپ کو اس کے لئے بھی ڈیڈی ہونا چاہیے اور یہ چیزیں کہاں سے آئے گی یہ چیزیں جب آئے گی جب آپ کا مائنڈ وہ سنتلت ہوگا وہ جو ہے بیلنس ہوگا وہ فوکس کر سکتا ہے وہ کام ہے وہ ریلیکس ہے اور اس کی ویل پاور سٹرونگ ہے آپ کی ویل پاور یہ سب کہاں سے آئیں گے یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر سے لے کے آنے پڑے گے یہ باہر سے نہیں آسکتا باہر سے آپ کو بتایا جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں خوش ہو سکتا آپ جب ورکاوٹ کرتے ہیں تو آپ کی ویل پاور بڑھتی ہے آپ کو لگتا ہے چار کو سب کہیں پانچ کو سب کروں گا دس نہیں پندرہ کروں گا پیٹیشن کے بعد آپ اپنی طاقتوں کو سمجھیں گے آپ لوگوں کے پاس جو دماغ ہے وہ اتنے سالوں کی ایولیوشن کے بعد بنا ہے اور آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں آپ کا مائنڈ فوکس دونا چاہیے آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے یہ بات یہاں لگنی چاہیے کہ یہاں یہ گلتی ہو رہے ہیں یہ میرے چاہیے آپ اگر ورکاوٹ کرتے ہیں آپ کو سرین ہوگا سٹرونگ جب سرین ہوگا سٹرونگ تو یہ مائنڈ فوپ یہ ہی تو رکھو گے سرین میں اور یہ سٹرونگ ہوگا تو یہ ایک چیز کو سنبھالے گا یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں اور یہ پورا سسٹم سٹرونگ ہوگا تب آپ جب اگزام دیں گے تو وہاں پر آپ کا بیٹر ریجلٹ آئے گا صرف اجام نہیں ہر چیز میں آپ کا ریجلٹ بیٹر آئے گا آپ اپنے من اور اپنے تن ان کی طاقت کو سمجھیں چاہے آپ لڑکا ہیں چاہے آپ لڑکی ہیں یہ میں سوچیں کہ میں لڑکی ہوں تو یہ چیزیں میرے لئے نہیں ہیں میں پیپیشن میں کرلوں گے ورکاوٹ نہیں نہیں سرین بہت جروری ہے مائنڈ بہت جروری ہے ایکزام کلیئر کرنے کی آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے اگر آپ کلیئر بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پھر لگے گا نہیں یا میں کوئی شریعت چاہیے یا نہیں میرا تو مائنڈ سٹرونگ چاہیے تو یہ چیز آج نہیں تو کل آئے گی آئے گی آپ کو ہمیشہ سے بے سٹرونگ رکھنا ہے آپ اپنا بے سٹرونگ رکھئے کل کو کام آئے گا اب یہ چیز میں آپ کو لگتا ہے میں دس پندرہ منٹ میں نہیں نکال سکتا ان چیزوں کے لئے یہ تو پھر آپ اپنے ساتھ صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ کا پورا attitude بدل جائے گا آپ کی پوری personality بدل جائے گی اور کسی کو آگے ہی پڑھنا ہے میں بھی اگر توڑا پتھ میں لائف میں اچھیو کر لیا تو یہاں تک میر کو نہیں لگتا ہے میری ذرنی کا کتم ہو گئی مجھ آگے جانا ہے آپ لوگوں کو بھی آگے جانا ہے اور یہ پورا process continue رہتا ہے continuously اپنے آپ کو آگے پوچھ کیجئے راست کرتا ہوں یہ ویڈیو بولٹ کا بھی دیکھ رہا ہے جس نے وہ میسیج کیا تو اس گروپ میں کہ کیا میڈیٹیشن ضروری ہے اپنے شریر اور اپنے مائن پہ دیان دیجئے آپ کو پڑھائی میں فائدہ ہوگا یہ لوگوں کو یہ بات چھوڑی سمجھ میں آگئی ہے وہ ویڈیو کو لائپ کر دیں اور ویڈیو پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ابھی کے لیکنائی for the back for the future جائے